بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم میں ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یہ بظاہر خطاب حضور علیہ السلام سے ہے لیکن حقیقت میں بباطن آپ علیہ السلام کی امت کو ہے حضور علیہ السلام تو کسی چیز کی طرف آنٹھ ہکاٹا کر دیکھتے ہی نہیں تھے اس کا شان نزل یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں یہودیوں کے سات تجارتی کافلے آئے سات تجارتی کافلے مال سے بھرے ہوئے تھے تو کچھ مومنین کا دل للچایا انسان ہے نا جی دل میں خیال آیا انہوں نے چاہا کہ کاش مسلمانوں کے پاس بھی اتنا مال و دولت ہوتا اس وقت مسلمان بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے تنگ دستی کی تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا مال اگر مسلمانوں کے پاس بھی ہوتا تو خوشحال زندگی بسر کرتے تو اس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے بظاہر خطاب اپنے حبیب کو فرمایا لیکن سمجھایا آپ کی امت کو ہے کہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو اللہ نے آپ کو تو اس سے عظیم چیزیں عطا فرمائی ہیں پیچھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع مسانی سبع مسانی سات آیتوں والی صورت سورہ فاتح عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے تو قرآن جیسی نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ اور یہ دنیا کا مال برابر تو نہیں ہو سکتے نا فرمایا ہے تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو جو اللہ نے تمہیں دولت بخشی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے ایمان کی دولت جو ہے اس سے بڑی دولت کس کے پاس ہے یہ وہ دولت ہے جو قیامت کے دن ساری دولتیں عطا فرمائی گی ہیں جی سبحان اللہ ساری نعمتیں قیامت کے دن جنت میں اس ایمان کی دولت کے سبب ملیں گے جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں خرید سکے گا قیامت کے دن اللہ اکبر قیامت کے دن اگر کسی دولت کے ذریعے کچھ خریدنا ہے تو وہ دولت ایمان ہے اس کے بدلے جنت خریدیں گے جس کے پاس یہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے باقی رہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی بات باقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کو پسندی نہیں فرمایا حدیث شریف میں آتا باقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے پیشکش کی ہے کہ یہ مکہ کی پتھریلی زمین کو میرے لئے سونا بنا دے اللہ حکم سبحانہ میرے لئے پیشکش کی ہے کہ مکہ کی زمین پتھریلی جو ہے اس کو میرے لئے سونا بنا دے مگر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی نہیں مولا میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانا ملے کھا کے تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن نہ ملے تمہیں تجھ سے رو رو کر تجھ سے کھانا مانگوں اللہ حکم سبحان اللہ ایک دن ملے کھا کے تیرا شکر کروں اور ایک دن نہ ملے تیری بارگاہ میں آ کر مانگوں اللہ حکم سبحان اس سے پتا چلا کہ نہ ملے تو اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے اس کی برگاہ میں حاضر ہونا چاہیے تو جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی خواہش ہوتی ہیں نا ان کے لئے یہ فرمائشیں بھی نہیں ہوتی ہیں جو دنیا کو چھوڑ کے رب کو چاہتے ہیں تو رب کہتا آہ بندے کیا چاہیے تجھے یہ بھی دیتا ہوں یہ بھی بندہ کہتا ہے نہیں مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف تو چاہیے بس مجھے صرف تیری ذات چاہیے تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تو اسلام سے ہے درپردہ آپ کی امت سے خطاب ہے کہ آپ کو اتنی عظیم چیزیں اللہ نے دیئے دنیا کی طرف نظر نہ کرنا ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس نے قرآن کریم پڑا اس کے سینے میں نبوت کو درج کر دیا گیا لیکن اس کی طرف وہی نہیں آئے گی اللہ اکبر قرآن جس کی سینے میں چلا جائے جو قرآن پڑھتا ہے اس کا مقام اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہیں جیسا کہ اس کی سینے میں نبوت کو درج کر دیا گیا مگر اس کی طرف وہی نہیں آئے گی وہ نبی نہیں بن سکتا لیکن اس کو مقام بہت بڑا مل گیا ہے سبحان اللہ پھر فرمایا جس نے قرآن پڑا اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے پاس اس سے زیادہ کوئی عظیم چیز ہے تو اس نے اس چیز کو حکیر جانا جس کو اللہ نے عظیم کہا تھا اور اس کو عظیم جانا جس کو اللہ نے حکیر کہا تھا اللہ پھر فرمایا جس نے قرآن پڑا اسے چاہیے کہ وہ جائلوں کام نہ کرے ظلم بھی نہ کرے بلکہ معاف کرے درگزر کرے اللہ سبحانہ اللہ نے اس قرآن کو عظیم کہا ہے دنیا کی زندگی کوئی دنیا کے مطاعِ حیات کو حکیر کہا ہے بندہ قرآن پڑھتے ہوئے سینے میں رکھتے ہوئے بندہ کہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے بندے سب کچھ تو تیرے ہی پاس تو ہے سب کچھ تو ہے تیرے پاس بس تھوڑا سا توجہ تو کر اللہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بقدرِ ضرورت رزق اطاع فرمایا اور پھر اس کو کنات اطاع فرما دی وہ مسلمان کامیاب ہو گیا سبحان اللہ بقدرِ ضرورت رزق اطاع فرمایا یعنی دنیا کی زندگی ہے اس کو اتنا مل جائے تاکہ وہ دنیا کی زندگی گزار سکے ایک حدیث شریف میں آتا ہے ابن آدم کا کیا حق ہے یہی حق ہے کہ اسے رہنے کے لئے مکان ہو پیننے کے لئے کپڑا ہو اور کھانے کے لئے روٹی ہو پینے کے لئے پانی ہو بس یہ ابن آدم کو چاہیے دنیا میں اور کیا چاہیے اس سے زیادہ جب دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے جانا ہے تو دنیا میں اور چاہیے کیا وہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں غالباً آپ کو پہلی بھی ایک مرد بارز کیا ہے واقعہ تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ صحابی جو تھے کسرت سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے تو ان کے ورسا کو پریشانی تھی کہ کہیں یہ غریب مسکین نہ ہو جائیں کل خود لوگوں سے مانگتے پھریں وہ بار بار انہیں منع کرتے کہ بھائی اتنا خرچ نہیں کرو اتنا نہیں کرو تو انہوں نے آخر کار جب نہ سنا تو ورسا میں جا کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ شخص اتنا زیادہ مال و دولت خرچ کرتا ہے ہمیں فکر ہے کہ کل یہ غریب ہو جائے گا اور یہ پھر ہاتھ پھلائے پھرے گا یہ خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاؤ تو ان کو بلاؤیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو اتنا زیادہ مال و دولت کیوں خرچ کرتے ہو تھوڑا خرچ کرو کچھ گھر والوں کو بھی خیال کرو اپنی زندگی کے لئے بھی رکھو تو انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین مجھے یہ تو بتائیے کہ جو شخص یہاں مدینہ میں رہنا نہیں چاہتا وہ یہاں سے شفٹ ہونا چاہتا ہے کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے تو کیا مدینہ میں وہ اپنا ساز و سامان چھوڑے گا یا سارے کا سارا لے کر اس علاقے میں جائے گا جہاں وہ رہنا چاہتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر ہے جو یہاں سے شفٹ ہونا چاہتا ہے وہ تو اپنا سب کچھ ساتھ لے کر جائے گا یہاں کیوں چھوڑے گا تو انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین جب میں نے دنیا میں رہنا ہی نہیں آخرت میں جانا ہے تو میں بھی تو اپنا سب کچھ آخرت کے لیے بھیج رہا ہوں سبحانہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خرش کرتے رہو تمہیں پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے حضور نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے رہنے کے لیے مکان مل جائے پہننے کے لیے کپڑا مل جائے کھانے کے لیے روٹی مل جائے پینے کے لیے پانی مل جائے بس کامیاب ہے وہ وومن جس کو بقدر ضرورت رزق ملا بس اپنی ضرورت پوری کرتا رہا اور پھر اللہ نے اس کو قنات دے دی اس نے زیادہ کی لالش نہیں کی قنات بڑی عظیم دولت ہے جس کو مل جائے اللہ اکبر ایک واقعہ ہے اس پہ سماعت فرما لیجئے قنات کتنا عظیم بنا دیتی ہے قنات کا مطلب ہے جو تھوڑا ملا اس پہ راضی ہو گیا بندہ شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے جو ملا اس پہ اللہ کا شکر ہے مستاذی المکرم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہار کے موسم میں سمندر پہ بارش ہوتی ہے تو سپیاں جو ہوتی ہیں سمندر میں وہ پانی سے نکل کے اپنا موں کھولتی ہیں اور بارش کے کترے اپنے پیٹ میں لیتی ہیں کوئی سپیاں ہوتی ہیں پانچ دس کترے لیتی ہیں کچھ دو تین لیتی ہیں کچھ چار پانچ لیتی ہیں کوئی ایک سپی بیچ میں کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جو صرف بارش کا ایک کترہ لیتی ہے موں میں اور موں بن کر لیتی ہے صرف ایک کترہ تو اللہ کی قدرت ہے فرمایا بارش کے جو سپی بارش کے جتنے کترے پانی لیتی ہے اتنے اس کے اندر موتی بن جاتے ہیں سبحان اللہ اس سپیوں کے اندر جو موتی ہوتے ہیں بارش کے کترے سے بنتے ہیں سبحان اللہ جو سپی جتنے کترے پانی کے بارش کے لے گی اس کے اندر اتنے موتی بنیں گے تو فرمایا کہ کوئی سیپی ایسی ہوتی ہے جو صرف ایک پانی کا کترہ بارش کا ایک کترہ لے کر موں بن کر لیتی ہے جتنی سیپیاں ہیں سب کے اندر اتنے اتنے موتی بنے جتنے انہوں نے کترے پانی کے لیے تھے اس سیپی میں ایک کترہ تھا تو صرف ایک ہی موتی بنتا ہے اور فرمایا باقی سب کے موتی اتنے قیمتی نہیں ہوتے جتنا قیمتی اس ایک سیپی کا موتی ہوتا ہے اسے در یکتہ کہا جاتا ہے اور یہ سب سے مہنگا بکتا ہے اس ایک سیپی نے ایک کترے پہ کنات کی اللہ نے اس کے ایک کترے کو سب سے عظیم بنا دیا یہ کنات ہے اتنا عظیم بنا دیتی حضور نے فرمایا نا بقدرِ ضرورت رزق بلا اور اللہ نے کنات دی وہ کامیاب ہو گیا کنات تو کامیاب کر دیتی ہے یہ زیادہ کی لالچ یہ بھی آئے وہ بھی آئے وہ بھی آئے بھائیوں سے چھینہ بینوں سے چھینہ رشتہ داروں سے چھینہ یہ میرا حصہ ہے وہ میرا حصہ ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے تمہارا اتنا ہی حصہ ہے بھائی جتنی تم نے زندگی بسر کرتے ہوئے چیزیں خرچ کرنی ہیں بس اس سے جو بچ گئیں وہ تمہارا حصہ نہیں پیچھے وہ رسا کا حصہ ہے جو تمہارے مال پر لڑیں گے ایک کہے گا میرا حصہ کٹ گیا دوسرا کہے گا میرا کٹ گیا تم جو مال چھوڑ کے جاؤ گے وہ لڑائی کرنے کے لئے چھوڑ کے جاؤ گے ہمارا حصہ صرف اتنا ہی ہے جتنا ہم پینیں گے جتنا کھائیں گے جتنا استعمال کریں گے جو استعمال سے بچ گیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہاں اللہ یہ کہ جو استعمال سے بچا ہوا ہے ہمیں اللہ نے اقل و سمجھ عطا فرمائی وہ مال ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا بالکل اس صحابی کی طرح جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارا مال بھی جا رہا ہے سبحانہ اللہ اللہ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ حبیب ان کافروں نے جو ایمان قبول نہیں کیا ان پہ غم نہ کریں فکر نہ کریں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ ہر شخص ایمان قبول کریں اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائے تو اس لئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے بھی بہت غمزدہ ہوتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ غمزدہ نہ ہو یہ ایمان نہیں لاتے تو چھوڑ دیں آپ پریشان نہ ہو ان کی وجہ سے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو سبحان اللہ اے حبیب وہ ایمان نہیں لارے ان کو چھوڑ دیں ان کا غم نہ کریں جو ایمان لیا ہے انہیں اپنے رحمت کے پروں میں لے لیجیے سبحان اللہ ان پہ شفقت فرمائیے وہ آپ کے غلام ہیں ان پہ رحم و کرم فرمائیے جو آپ کے نہیں ہیں آپ بھی ان کو چھوڑ دیں قیامت کے دن ہم خود ان سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کمہ حق و اطاعت